ہیلو دوستو میں لوٹ کے آ چکا ہوں مارشیل گوڈ کے ایک نیو اپیشوڈ کے ساتھ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے ایسی طرح نیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو اس سے پہلے والا ویڈیو کو دیکھ لینا نہیں تو یہ ویڈیو سمجھ نہیں آئے گا ہم نے اب تک دیکھا کہ شو فینگ اپنے لیے ایک ہورچ کو کھڑٹ لیتا ہے اور اپنے روم میں جا کے کلٹیویشن کرنے لگتا ہے اور ہم نے آخری میں دیکھا تھا شو فینگ نے ایک ساتھ بہت سارا وان آٹ کو کھا لیا تھا اس اپیشوڈ کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے شو فینگ کلٹیویشن کر رہا ہوتا ہے مگر اچانک سے شو فینگ آنکھیں کھول لیتا ہے اور جیسے لائفنگ گرنے کے بعد شو فینگ کو بہت کلر کے مونسٹر دکھے تھے اسی طرح کے مونسٹر دکھائے دیتے ہیں تب ہی شو فینگ کہنے لگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ایسنس کا کیا ہو رہا ہے تب ہی اچانک سے وہاں سے گولدین کلر کا بیس شو فینگ کے بوڈی میں آ کے سما جاتا ہے اور شو فینگ کے بلڈ سٹریم میں خوشنے لگتا ہے تب ہی شو فینگ اپنے من میں سوچنے لگتا ہے یہ گولدین کلر کا بیس میرے بلڈ سٹریم میں کیسے خوش رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ تب ہی ہمیں نیکسین میں دکھا جاتا ہے سوپینگ کے بوڈی سے گولڈن کالر کا پاوہ نکلنے لگتا ہے تب ہی سوپینگ کہنے لگتا ہے میں نے تو دائریک دو ریلیم کو پار کر کے 24212 ریلیم میں پہنچ گیا ہو اور تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے سپیرت گل سوپینگ کو کہنے لگتی ہے تمہارا لائفننگ بہتی سپیشیل ہے کیونکہ جب تم بریکٹھو کروں گے تو تم کو ایک نیو لائفننگ ہمیشہ ملے گا اور اسی طرح تم کرتے رہو گے تو ایک دن تم سب سے پاورپول مارشیل آرٹس بن جاؤ گے تب ہی سوپینگ کہنے لگتا ہے آج سے مجھے 5 فورڈ وانو ریلیم کے بندے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور 6 فورڈ وانو ریلیم کے بندے کو میں کڑی تکڑے پاؤں گا اور 7 وانو ریلیم کے بندے کو میں ہارا نہیں پاؤں گا مگر وہ کبھی بھی مجھے مار نہیں پائے گا اور سوپینگ کہنے لگتا ہے آج سے مجھے وانو ریلیم کے بندے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب ہی سپیرٹ گل کہنے لگتی ہے ایک سال بہتی کافی سمیں ہے اور تم نہیں پھولنا اس میں میں تم کو ہیلپ کروں گی اور تم نے اس پاور کو ابھی ہی پایا ہے مگر تمہارے پاس ایک ہیبنلی بوٹی ہے جو تم کو سپیشیل ٹیکنک سیکھنے ڈیٹا ہے تب ہی سپیرٹ گل دوبارہ سوپینگ کو کہنے لگتی ہے اگر تم نے مجھے نائن فوڈ وانو ریلیم میں پہنچنے کے لیے این اپ ایسنس کو دے دیا تب میں تم کو گیرانٹی دے سکتی ہو کہ تم اس میچ کو جیٹو گے تب ہی سپیشیل ٹیکنگ سپیشیل ٹیکنگ کو کہنے لگتا ہے کہ تم کیا مجھے تمہارے ایسنس کلیک کرنے کے لیے ہنٹنگ میں جانے کے لیے بول رہی ہو اور سوپینگ بولنے لگتا ہے ایک سال بات گانگ لیو کے ساتھ جو میرا میچ ہوگا میں اس کو میرے خود کے پاور سے جتنا چاہتا ہوں تب ہی سپیشیل ٹیکنگ سپیشیل ٹیکنگ کو کہنے لگتا ہے مگر تمہارے پاس ایک بیک اپ پلین بھی ہونا چاہیے اس کے لیے تمہیں مجھ کو بھی ساتھ ساتھ سٹرونگ بنانا ہوگا اور تب ہی سپیشیل ٹیکنگ سپیشیل ٹیکنگ کو کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے اور امدے مند میں سوچنے لگتا ہے گان لیو تم میرا انتیزار کرنا میں تم کو اچھ اس دیرہ سے سبک سکھاؤں گا تب ہی ہمیں نیکسین میں دکھایا جاتا ہے صوبہ صوبہ اپنے کھورے میں بیٹھ کر بائیو آنگ ماؤنٹین کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی وہ ہورٹ سیلر صوبہ کو دیکھ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے یونگ ماسٹر آپ صوبہ صوبہ کہا جا رہے ہو کیا آپ کو میں دائریکشن دکھا سکتا ہوں تب ہی صوبہ کہنے لگتا ہے میں بائیو آنگ ماؤنٹین کی طرف جا رہا ہوں تم کو کیا پتا ہے اس کا راستہ تب ہی وہ آدمی صوبہ کو کہنے لگتا ہے آپ ادھر جا رہے ہیں تو اس راستے سے جائیے آپ بہتی جلدی پہنچ جائے گے تب ہی صوبہ اس آدمی کو thank you کہتا ہے اور وہ آدمی صوبہ کو صرف زرنی کہہ کے سجھ کو جانے کو کہتا ہے تب ہی صوبہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی تھوڑی آگے جانے کے بعد صوبہ ایک جگہ پہ رکھ جاتا ہے اور من میں سوچنے لگتا ہے جو تیکنک میرا کلٹیبیشن کو صوبہ رہا ہے وہ اچھے سے کام کر رہا ہے کیونکہ کسی کو پتا نہیں سل رہا ہے میرا پاور تب ہی آچانک صوبہ کو آگے بہت سارے لوگ دکھائے دیتے ہیں تب ہی صوبہ اچھے سے دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک آگھ والی لڑکی ہوتی ہے اور اس کا گینگ ہوتا ہے وہ لڑکی صوبہ کو کہنے لگتی ہے باسٹر میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی ایڈر تب ہی لڑکی کا بگل بھلا بندہ صوبہ کو کہنے لگتا ہے تم ہی بہت بریپ ہو سائد کیونکہ کوئی بھی ہمت نہیں کرتا میری بوس سے اس ہرس کو لینے کی تب ہی صوبہ اپنے مند میں سوچنے لگتا یہ لوگ میرے سے پہلے ایڈر کیسے پہنچ گئے اس بندے نے تو مجھے کہا تھا یہ سب سے کوئی کرسٹہ ہے سائد وہ بندہ بھی ان ساروں لوگوں سے ملا ہوا ہے تب ہی وہ لڑکی شوپیں کو تھمکانے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے ہمارے سامنے سرندر کر دو نہیں تو تم کو ہم مال ڈالیں گے تب ہی وہ اس لڑکی کو ہورس کے آنے کا آواز سنائی دیتا ہے اور وہ مند میں سوچنے لگتی ہے کیا فونک سٹی سے ایڈر کوئی آ رہا ہے تب ہی اس کے بگل والا بندہ کہنے لگتا ہے بوس آپ کیوں سائلن ہو گئی ہو تب ہی وہ لڑکی اس بندے کے اوپر سلنانے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے اپنے ویپن کو زلدی سے شوپاؤ تب ہی سارے لوگ اپنے ویپن کو چھاریوں میں فیک دیتے ہیں تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے وہاں پر شینگہ ویان آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا سرمین آ جاتا ہے تب ہی شینگہ ویان شوپیں کو کہنے لگتا ہے کہ تم بہتی سمارٹ ہو کیونکہ تم نے فونک سٹی سے باہر نکلنے والا سب سے کوئک راستہ کو استعمال کیا اور تم نے کیا سوچ جاتا تم آسانی سے ایڈر سے باہر جا پاؤ گے اور ہمیں پتہ سلتا ہے وان شاو یان ایڈ یوان یون ریلیم میں ہے اور اس کا سرمین وان فوڈ جوان یو ریلیم میں ہے تب ہی شینگہ ویان کو کہنے لگتا ہے تم کون ہو مجھے تو یاد نہیں میں تمہارے ساتھ ملا ہو کبھی اور من میں سجنے لگتا ہے پہلے والا بندہ تو ایڈ فوڈ وان ریلیم میں ہے اور اس سے پیچھے والا بندہ one for geوان یو ریلیم میں ہے تب ہی شینگہ ویان شاو پھن کو کہنے لگتا ہے میرا نام شینگہ ویان ہے اور میں سو میئی کا ہونے والا حسون ہوں تب ہی شزگہ ویان اس کو کہنے لگتا ہے شو میئے تو مجھے تمہارے بارے میں کبھی بھی نہیں بتایا تم شیور ہونا یا تم مجھے میرے ساتھ مزق کر رہے ہو تب ہی شینگہ ویان شاو پھنے کے بعد چونکہ بہتی کچھ سے میں آ جاتا ہے اور شوفیان کو کہنے لگتا ہے سو میں اور میرے بیج کا میرے ایگریمنٹ بہت سال پہلے ہی ہو گیا اور فونی سٹی میں سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اور شینگاوین کہنے لگتا ہے میں تمہارے جیسے کمزور بندے کو مارنے کے لیے خود کا حاج کبھی استعمال نہیں کرتا ہوں تب ہی شینگاوین کا بگل والا بندہ اپنے سربین کو آرڈر دیتا ہے سارے لوگوں کو مارنے کے لیے تب ہی وہ سربین لڑکی کے ساتھ آنے والے سارے بندوں کو بری طرح مارنے لگتے ہیں تب ہی وہ لڑکی اس بندے کو گرگران کے کہنے لگتی ہے ماسٹر پلیز مجھے چھوڑ دو میں اس بچے کو نہیں جانتی ہوں تب ہی وہ بندہ اس لڑکی کو مارنے کے لیے بھی کہتا ہے اور اس لڑکی کو بھی بری طرح مار دیتا ہے تب ہی وہ سربین سارے لوگوں کو مار کے شوفین کی طرف آگے برنے لگتے ہیں تب ہی شوفین اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے کہنے لگتا ہے ادھر تو بہت سارے لوگ ہیں پہلے مجھے ادھر سے باہر نکلنا ہوگا مگر بہت سارے لوگ شوفین کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تب ہی شوفین بو اوف ہنڈرد ٹرانسپورمیشن ٹیکنیک کا یوز کر کے دو سورٹ بنا لیتا ہے اور پیچھے آنے والے دو لوگ کو گلہ کار دیتا ہے تب ہی شینگاو یا شوفین کے پاور دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے impossible وہ کیسے تو فوڈ ڈوانگو ریلیم میں پہنچ گیا تب ہی اس کے بغل والا بندہ دوسرے لوگوں کو کہنے لگتا ہے اس کا پیچھا کرو تب ہی بہت سارے لوگ شوفین کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تب ہی شوفین سوچنے لگتا ہے اتنے سارے لوگ مجھے پیچھا کر رہے ہیں ابھی بھی مجھے یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکلنا ہوگا اور ادھر یہاں ہمارا آج کا اپیسوڈ این ہوتا ہے اور شوفین ان لوگوں سے برس پاتا یا نہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور لائک چیئر اور کومنٹ کیجئے اور اس سے پہلے والا فیڈیو نہیں دیکھا تو لیپ سائٹ والے فیڈیو کو دیکھئے تھینک یو موسیقی